اور جب وہ بھونکنے لگے میں خود بھی جا جا کر کے دیکھنے لگا کیا حقیقت میں امت بے ہوش ہو گئی ہے نہیں لیکن الحمدللہ ہندوستان کے اس ماعول کو مشاہدہ کرنے کے بعد سینہ فخر سے چھوڑا ہو گیا ظالموں تمہارے کتے بھونکتے رہ گئے لیکن ابھی امت پوری بے ہوش نہیں ہوئی اس لیے کہ جہاں تم ایک بار بھونکتے ہو مجھ جیسے ہزار علماء تو میں شیر کی طرح دہاتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی عظمت پکار پکار کر کے ہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے قرآن باقی ہے ممبر نور پر جید باوقار علماء فوضلہ مفتیان اکرام جلوہ بار ہیں اور سب کی تقاریر اور نہ تو منقبت آپ نے سماعت کر لی ہے رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے لیکن جھالدہ کے اس میدان میں جوش ایسا نظر آتا ہے کہ ابھی دن کے بارہ بجے ہوئے 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 ہیں سبحان اللہ رات کے دو بجے دیوانوں کا یہ جوش کسی سیاسی نیتہ کے لیے نہیں ہوتا بلکہ رات کے وقت یہ جوش و خروش صرف مصطفیٰ کریم کی دیوانوں میں ہوا ہوتا ہے میرے عزیزو سو دو سو روپیہ کے لیے جمع کرنے والے مجمع بھی دیکھے ہوں گے اور دن میں لال پٹا شام میں ہرا پٹا پھر رات کو نیلا پٹا باندھنے والے مجمع بھی ہم نے دیکھے لیکن بہت بڑا فرق ہے یہاں منتظمین اجلاس نے کسی کو سو روپیہ دے کے بلایا نہیں ہے اور نہ ہی یہاں آنے والے کو کچھ دے کر کے بھیجنے کا وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس جلسے میں آنے والے ہر جوان کو پتا ہے کہ یہاں آنے والا ایک مقرر ایسا بھی ہے جو اپنی تقریر میں سیدھے اپنی گردنیں مانتا اور سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے جو تقریریں ہماری سنتے ہیں یہاں پیلا چونچرا جب میں مصطفیٰ کریم کے قدموں کا ذکر کرتا ہوں ہر جوان اپنی گردن نچھاور کرنے کو تیار ہوتا میں اس ظالم دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم ہزار اگرچہ ٹوٹے ہوئے ہیں نہ ہو یہ مجمع جو میرے مصطفیٰ پر قربان ہونے والا اگر تمہارے خیمے میں کہیں ایک بچہ بھی نظر آ جائے تو مجھے بتا دو ایک بچہ بھی کہیں نظر آ جائے تو بتا دو اس لیے یہ خاصہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کے دیبانوں کا ہے اللہ کریم نے حضور کے عاشقوں میں یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ ہر چیز ٹوٹ جانے کے بعد بھی بکھر جانے کے بعد بھی کھڑے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اور ان کا صرف اور صرف نعرہ یہ ہوتا ہے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں جتنا تمہاری جان پر تمہارا حق نہیں اس سے زیادہ تمہارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق ہے اسی لئے حضور کی عاشقوں نے یہ پکا رہا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جان فدا کر دینا اس کو بھی عاشقوں نے کم سمجھا ہے اگر کروڑوں جانے ہوتی سب حضور کے قدموں پر وار دیے جا جاتے ہیں عزیزوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو قرآن کہتا ہے میں اسی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایمان کیا ہے آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں ایمان صرف تمہارے سروں پر دکھنے والی ٹوپی کا نام نہیں ہے ایمان صرف تمہارے چہروں پر نظر آنے والی داڑی کا نام نہیں ہے ایمان صرف جبے کبے اور ان اماموں کا نام نہیں ہے دین اور ایمان کیا ہے اکمال سے پوچھو تو یہی کہتا ہے با مصطفیٰ ورسا خیش کے دین ہماؤس اپنے آپ کو رسول اللہ تک پہنچا دو دین یہی ہے اگر بہو نرسیدی تمام بولہبیز اور اگر رسول اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکا زندگی ابو لہب کی طرح ہے اور جب حسان الہند عالی عزت امام اہل سنت سے پوچھا جائے ایمان کیا ہے ایمان کسے کہتے ہیں دن میں سو بار تصویر پڑھنے کا نام ایمان ہے اور گھڑی گھڑی سجدے کرنے کا نام ایمان ہے یا پھر کوئی سفیر لباس پہنے کا نام ایمان ہے عالی عزت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان حضور کی ذات این ایمان ایمان یہی ہے اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث باق میں ارشاد فرمایا لا یمن احدكم حتی اکونا احبینہی من والدہی وبلدہی والنازی اجمعی تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے دوسری حدیث ہے نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یمن احدكم حتی اکونا ہواہو طبعا لیما جیتو بھی اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی خواہشات کو میرے حوالے نہیں کرتے حضور پاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہے اسی لئے ہماری زندگی میں سب سے اہم باپ ہماری زندگی کا سب سے اہم ٹاپک ہماری زندگی کا سب سے اہم عنوان ذات مصطفیٰ ہے نبی پاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آج جیسے کہ آپ کو اعلان بھی بتایا گیا یومیں زندگی کے اکبر ہے ایمان اگر کہیں سے لینا ہو تو صدیق کے قدموں سے حاصل ہو حضرت سیدن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پوری امت کو سمجھایا ہے ایمان کا اصل درجہ کیا ہے ایمان کا درجہ کیا ہے آپ سے پوچھا گیا زندگی میں سب سے زیادہ عزیز چیز کیا ہے آپ دنیا بھی چیزوں میں فرماتے ان نظرتو الہ وجہ رسول اللہ کہتے ہیں صرف رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنا میری زندگی کا سب سے پسندیدہ کام سب سے پسندیدہ کام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سے ہی ایمان سیکھو یہ اگر مگر کی جو باتیں آجائی ہیں یہ ایمان کو متزلزل کر دیتے ہیں دگمکہ دیتے ہیں آج آپ سوچ لیں یہ ہزاروں آفتیں ہزاروں مسئیبتیں کیوں آگئیں ہمارے اوپر اچاندگئے ہیں ہر ایرہ غیرہ ہمیں آنکھ دکھانے لگ گئے کروڑوں کی تعداد ہوتے بھی اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتاؤں جنگ اوہد کو یاد کر لینا اوہد کے میدان میں ایک واقعہ پیش آیا تھا رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رومات کہتے ہیں اس پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر انداز صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے مت اترنا جملہ یاد رکھے کیا فرمایا حضور نے جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا جنگ جل رہی تھی مسلمان کافروں پر غالب آگئے مشرقین پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے مال غنیمت سب میدان میں پڑا رہا بکھرا رہا سب مشرقین بھاگنے لگے جنگ ختم ہونے کے قریب آئی تو جو میدان میں صحابہ تھے وہ مال جمع کر رہے تھے اوپر جو ٹیلے پر کھڑے صحابہ تھے پچاس تیر انداز صحابہ ان میں سے اکثر صحابہ نے یہ سمجھا جنگ ختم ہو گئی اب ہم بھی اترتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں چند صحابہ نے کہا رکو رسول اللہ نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں اترنا نہ ہو تو باقی صحابہ نے اجتحاد کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی آمدن خطا تھی اجتحادن یہ کہا کہ نہیں حضور کے فرمانے کا مطلب تو جنگ ختم ہونے تک تھا جنگ تو ختم ہو گئی مشرقین بھاگ رہے چلو اترو تقریباً آدھے سے زیادہ صحابہ نیچے اتر آئے جو اونچے ٹیلے پر جبل رمان پر کھڑے تھے وہ لوکیشن ایسا تھا میرے آقا نے ایسا کھڑا کیا تھا کوئی کافر سامنے نہیں آسکتا تھا آدھے سے زیادہ صحابہ جب اتر گئے مال غنیمت جمع کر رہے تھے بھاگے ہوئے مشرقین میں جو جرنیل تھے خالد بن ولیل وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے دیکھا یہ ٹیلہ خالی ہوگئے تھے دو سو کھڑ سواروں کو پیچھے سے دوڑاتے ہوئے لائے اور اوپر جو کھڑے باقی صحابہ تھے ان سب ہم شہید کر کر گیا ان کو تیر سے شہید کر گیا ان کو گیرایا پھر میدان میں جو مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان پر حملہ کیا اور بھاگے ہوئے مشرقین بھی پلٹ آئے ادھر سے بھی کفار ادھر سے بھی کفار بیچ میں صحابہ پس گئے جس کی وجہ سے ستر صحابہ کی جانے گئی تھی ستر صحابہ شہید ہوئے یہی وہ جنگ ہے جنگ احد جس میں حضرت عمیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چھبایا گیا تھا یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جہش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کافروں نے آئے ہار بنا کر گلے میں پینا تھا یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت عناس بن نزیر کی سوائے انگلی کے کچھ نہیں ملا تھا یہی وہ جنگ ہے جس میں سادت ربی کے پیٹ پر بارہ نزے لگے ہوئے تھے یہی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے ستر صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں جانتے ہو کیوں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ محدیسین اور شارحین نے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حکم تھا میرے آقا کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا صحابہ انتظار نہ کرے نہ کیے اور اتر آئے اس ایک خطہ کی وجہ سے یہ جنگ جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہوگی اور شارحین شرہ فرماتے ہیں قرآن کی آیت ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُسُوِبَهُمْ فِتْنَةَ اَوْ يُسُوِبَهُمْ عَدَادُ الْعَلِيلِ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے حکم کی مخالفت مت کرنا وَاللہ میں تمہیں فتنے میں مبتلا کروں گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کروں گا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ گا اگر رسول پاک کے حکم کی مخالفت میں آگا ہے یا تو فتنے میں مبتلا ہوگے یا تو دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گا میرے عزیزوں وہ جان بوجھ کر کی ہوئی خطہ نہیں تھی اجتہادی خطہ تھی اس کے بعد ستر صحابہ کی جانے جا سکتی ہیں اور آج جان بوجھ کر کے جو رسول اللہ کے احکان کو پیٹ پیچھے ڈال رہی وہ امت تو ہماری ستر لاکھ جانے جائیں تو بھی کم ہے ستر لاکھ جانوں کا نقصان بھی ہو تو یہ کم ہے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی خلاف ورزی نہ کر کر میں جو ایمان ہے اس کو بتا رہا ایمان کسے کہتے ہیں سلحہ حدیبیہ کے موقع پر جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے صلحہ کر رہے تھے حضور صلحہ کر رہے تھے صحابہ ان میں سے کچھ راضی نہیں تھے ان سے جنگ کرنا چاہیئے ان کافروں کے چھکے چھڑا دیں ان کو مارنا چاہیئے یہ ہمیں عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں لیکن رسول پاک صلح کر رہے ہیں اس حضرت سے ازنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم آئے رسول پاک کے پاس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیدیں ہم جنگ کریں گے حضور نے فرمایا نہیں عمر میں صلح کر رہا حضرت عمر گئے صحابہ کو پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے حضور جنگ کی اجازت نہیں دے رہے حضرت عمر سیدھے کہاں آئے جانتے جن کا آج یوم ہے صدیق اکبر سیدنا عبو بکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے عبو بکر تمہیں پتا نہیں رسول اللہ مکہ کے مشرقین سے صلح کی بات کر رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کیاں ہاں مجھے پتا ہے عمر تم کہنا کیا چاہتے ہو حضرت عمر نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاؤ کہو جنگ کی اجازت دی صلح نہ کریں جانتے ہو حضرت عبو بکر کو اتنا چلال آیا اتنا چلال آیا حضرت عمر کے دونوں کندے پر پکڑ کر کے ہلایا اور کہا انظم غر سکے اے عمر اپنی اوقات آئے رہ کر بات کرو یہ پیسہ کسی ایسے ویسے کا نہیں اللہ کے رسول کا پیسہ ایمان اسے کہتے ہیں ایمان اگر رسول نے فرما دیا اگر مگر پھر نہ کرو یہ اللہ کے رسول کا فرما دیا حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ میں بحث چل رہی تھی کسی مسئلے پر دونوں دلیلیں دے رہے تھے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اپنی بات کی دلیل میں حدیث پیش کر دیا تو حضرت عمر کے بیٹے نے کیا کہا اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا مگر ابھی کہا تھا حضرت عمر نے تلوار نکال دیا حضرت عمر نے تلوار نکال دیا جملہ روک بیٹا صرف یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے رسول اللہ نے فرمایا مگر اتنا کہا تھا تلوار نکال دیا کہا خبر بڑا میرے رسول کے فرمایا کے بعد اگر مگر گر کال دیا عمر کی چھٹ کے نیچے تیرے لئے کوئی جگہ نہیں ہو سکتا یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ذات پاک سے لوگوں کو یہی بتایا عزیزان اگرامی کل جہاں ہماری کل کائنات ہماری رسول پاک کی ذات ہے اتنی بات یاد رکھ لو اقبال نے بہت پیارے انداز سے کہا تھا اقبال کے شاید سیکلوں اشار ہوں گے ہزاروں اشار ہوں گے سب پھر یہ پلے میں رکھو اور ایک شیر ہی کافی ہے جو پوری کائنات کے لئے ہے اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفاتون ہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحظ علم تیرے ہیں تم کیا کیا حاصل کرنے کی فکر کر رہے ہو تم کس 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 کے پیچھے لگے ہو پہ ہو تمہیں سیاست چاہیے تمہیں کرسی چاہیے تمہیں تخت چاہیے تمہیں عزت چاہیے تمہیں وخار چاہیے تمہیں دولت چاہیے یہ سب چیز ہے کیا حضور سے وفا کر لوہو قلم تیرے حضور سے محبت کر یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے عزیزان اگرام وقار عزت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مقام مصطفیٰ بیان کیا زندگی بھر ان ہمارے مشایخ نے بزرگوں نے جو ٹاپک ہمیں دیا ہے وہ ناموں سے مصطفیٰ تھا آج کے دور میں میں محسوس کر رہا ہوں کہ اگر پوری امت کو کوئی نام جمع کر سکتا ہے اور جگہ سکتا ہے تو صرف آمینہ کے لال کا نام میرے مصطفیٰ قریب کا نام ہے میں نے محسوس کیا کہ جب کوئی ایک پاک ہمڈی بھونک رہا تھا حضور کے شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تر حملہ آور تھا جانتے ہیں میرے عزیزوں ہر مسلمان کا جذبہ ہے کہ اپنے جسم تو جسم اپنے دل اور کلیجے کے ہزار ٹکڑے نکال کر رکھے تھے اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے میں میں آپ سے کہتا ہوں نارے تکبیر نارے رسال تحفظ نام سے رسال اللہ سلمان نظری صاحب قبل جو بات ارز کر رہا ہوں تو وجہوں سے سنیں معاملہ یہ تھا کبھی کسی گستاک کے خلاف کھڑے ہو کر کے پریکٹیکل دیکھ بھی لینا تجربہ بھی کر لینا جس وقت وقت ہم نے للکار کر کے کہا تھا کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں جس کی ہمت ہے میرے مصطفیٰ کے غلام سے دوبت مقابلہ کر کے دکھا ہے اس اعلان کے بعد میرے عزیزو ہر سنی گھر کا بچہ تو بچہ ہے ہر گھر کا بوڑا اپنی جگہ پر ہر جوان اپنی جگہ پر میرے پاس آج بھی وہ لیٹر بھی موجود ہیں وہ میسیجز بھی موجود ہیں کہ ہمارا جن سے کوئی تعلق بھی نہیں ہمارا جن سے کوئی دروکار بھی نہیں دور دراز بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے بھی ہمیں مراسلے دیجے میسیجز دیجے کامولانا تمہارا ہمارا اختلاف ہزار ہو گمبد خضرہ کی عظمت پر ہم بھی نچھاور ہونے کو تھی آرہے تکویر میرے عزیزو یہی بارہ میں نے محسوس کیا کہ اس امت کے ہزار تکڑے ہو جائیں اس امت کو تکڑوں میں بکھیر کر رکھ دیا جائیں علماء توجہ سے سن لیں ان کو جوڑنے کے لیے پھر کوئی کپکا پکڑانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو جوڑنے کے لیے رسیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار نہ میں مصطفیٰ کا نعرہ رکھاؤ ہزار تکڑے ہو امت ایک جھنڈے کے نیچے پھر آجائے یہ میرا نہیں ہے میرے عزیزو ظالموں نے یہ سنچا ہوگا جیسے وہ عقیدت رکھتے ہیں اپنے گروہ گھنٹالوں سے ایسا ہی مسلمانوں کا بھی معاملہ ہو انہیں ابھی پتہ ہی نہیں یہاں تو میرے آقا کے وضو کے قطرے کو صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیکھتے آج بھی یہ جذبہ موجود ہے آج بھی موجود ہے مجھے آج بھی دو سال پہلے کی بات یاد ہے رمضان کا معینہ تھا ہم نے اعلان کیا تھا چلو ہم آتے ہیں آگ میں خودنے کو ہزاروں لاکھوں نوجوان بچے اس بات کو جانتے ہوں لیکن مجھے ایک بات یاد آتا تھا بیچ رمضان میں ایک نوجوان آیا ہپی کٹ ہے داڑی میں بھی ڈیزائن ہے پٹے کپڑے ہیں جیسے فیشن ہے بل لوگ گھومتے رہتے کان میں بالی بھی نشہ کرنے والے بھی ہوں گے نوجوان آیا اور کہا کہ مولانا میں آپ کے پاس آنے سے گھبراتا تھا میری دنیا ہی الگ ہے لیکن ابھی سنا ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آگ میں خودنے جا رہے ہیں میں نے کہا آپ نے کہا سنا کہا موبائل پہ دیکھ رہا تھا ممبئی کی سرزمین کی بات کر رہا تھا میں نے کہا تو کیا ہوا کہا کہ مولانا میرے حلیہ کو مت دیکھیں کہ آپ نہ جانا پہلے میں خودنے کو دیکھا توانا پہلے میں خودنے کو دیکھیں کس کس کو اپنا عاشق بنایا ہوا ہے میں نے اس دن دیکھا اس نوجوان کو آنکھیں چھلک پڑی پھر پکار کر مکھی نے گمبد خضرہ سے عرض کیا یا رضا اللہ امت گنہگار سے ہو گئی لیکن غدار نہیں ہے لپیک یا رسول اللہ ہر ہاتھ رسول اللہ سرکار کی آمد اور اور سے سرکار کی آمد دلدام کی آمد لجوال کی آمد یاسین کی آمد حضور کی آمد اس کے محبت اس کے محبت ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ دوں جلسوں میں جانے کا میرا مزاج نہیں تھا اور میں جلسوں کے اس طرح روزانہ کے بیانات کا مقرر بھی نہیں میں جذبات کی آج ہوں اکثر جو جلسوں کے مقرر ہیں جیسے اللہ ذکر اللہ ساہ یہ سب اس میدان کے ماہرین ہیں یہ اس میدان کے گھوڑے میں جو جلسوں میں جانا شروع کیا تو اس کی ایک ہی وجہ آج بھی دیکھیں جلسوں میں ویسی بھی آپ پوری پوری رات کھا پاتے ہیں بہت سارے معاملات لیکن بہترحال میں اس ٹاپک پر نہیں بات کر رہا ایک بات یہ میں نے ہندوست دوسروں کے ماحول کو بہت قریب سے دیکھا چھے مہینے میں تقریباً بائیس سٹیٹ میں نے خود خبر کیا سو سے زیادہ جلسوں کو خطاب کیا کوئی ایک جلسہ بھی نہیں جہاں سے لبیک کا نعرہ نہ لگا کوئی ایک جلسہ بھی نہیں ہمارے آنے سے لے کر جانے تک ایک چھوٹا سا آٹھ سال کا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک کا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نے عرض کر رہا ہوں اس ظالم دنیا امت مصطفیٰ کو توڑنے کے لیے ہمیشہ جو کام کیا وہ کیا کام اجازتے ہیں امت کو ہمیشہ نشہ میں مبتلا ہو ایسا نشہ دو ایسا نشہ دو کہ پھر یہ کبھی اٹھ نہ سکیں کیونکہ دنیا کو پتہ ہے اگر ایک مصطفیٰ کا دیوانہ اٹھ جائے تو ہزاروں کی نیند حرام کر کے رکھتا ہاں حقیقی بات ہے ورنہ تین ہزار انگریز مل کر کے ایک کفایت علی کافی کو نہیں گرفتار کرتے ایک کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے تین ہزار انگریز آیا تھے ہاں سب کو پتہ ہے ایک دیوانہ مصطفیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے ایک اٹھ جاتا ہے ہزاروں کی نیند حرام کرتا اور اکبر جیسا بڑا بادشاہ اکھنڈ بھارت کا بادشاہ اتنی بڑی سلطنت کا الیکشن کا نہیں اور تالیس سال سے حکومت کرنے والا بادشاہ ایک جوان مجدد الفیسانی کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پیش پیشت کہاں بادشاہ کی طاقت و قوت اور کہاں ایک عالم ربانی دنیا کو پتہ ہے ایک حق بولنے والا عالم زندہ ہو گیا تو ہزاروں کی نیند حرام کرتا یہ ابھی مادی قریب میں بھی ہم نے دیکھا یورپ کی سرزمین تک ہلتی ہوئی نظر آتی تھی جب پڑوس ملک سے خادم حسین لبیق کنارہ پیروں سے مانگو رہے ویلچیر پر بیٹھا ویلچیر پر بیٹھ کرتے لبیق یا رسول اللہ تو دنیا کے تخت ہلتے ہوئے نظر آتے کیوں یہی بات سمجھو میرے عزیز دنیا ہمیشہ سلانا چاہتی ہے تم سوتے رو تم بجلی گٹر نالے پانی اس کے بارے میں بات کرتے رو عظمت مصطفیٰ پر مدبات کرتے یہ آج سیاسی محول بھی یہی ہے جتنے ہمارے سیاسی نیتہ بھی تم چن کر کر بھیجے ہو انہ میں ایک ایسا نہیں مائی کا لال جو میرے عزمت مصطفیٰ کی عزمت پر بات کرے میرے عزیزوں ہم کہتے ہیں یہ گٹر نالے بجلی کی کمی یا پانی کبھی ہم برداشت کر دیں گے لیکن ناموں سے مصطفیٰ کے خلاف ایک جملہ بھی برداشت نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزت مصطفیٰ عزیز اور ہمیں یہ بھی پتا ہے آج جو ہمیں عزت ملی ہے یہ مصطفیٰ کے نام سے ملتے ہیں میں جو بات کہنے جانا ہوں مکمل کرتا ہوں نشہ میں ایسا سلا دو نشہ میں ایسا سلا دو کہ اٹھنا سنا سکے پچھلے کئی سالوں سے تم پر بھی یہ ایمپلیمنٹ کر کے دیکھا گیا ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ یہ کو اتنا نشہ دو نشہ کا مطلب صرف کوکین اپیون چرس گان جائی نہیں تمہیں انٹرنیٹ کے نشے میں بھی مبتلا کر کے رکھا گیا اتنا کہ چوبیس گھنٹوں میں بیس گھنٹوں یہ فیس بک انسٹا چلاتے رہتے تھے یہ اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو نہ اسلام کی فکر ہو نہ قرآن کی نازمت مصطفیٰ کی ساری باتیں اسی میں چلتی رہے میں نے عربوں کو دیکھا وہ مدھوش ہو چکے ان کے ہاں اب ہوش باکی نہیں رہا کوئی کچھ بھی بھوکے وہ نشہ میں ہیں آج اچھا دنیا نشہ میں ڈالنے کے بعد چیک کیسے کر کے پڑے 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 یہ پورا بے ہوش ہوا ہے کہ نہیں ہوا ڈاکٹر جب بے ہوشی کا انجیکشن لگاتا ہے یا گولی دیتا ہے سن ہونے کے لئے تو پھر تھوڑے سے تھپڑ مار کر دیکھتا ہے چونچوں کاٹ کے دیکھتا ہے کہنچی لگا کے دیکھتا ہے اگر ہاتھ پیر ہل رہے تو اس کا مطلب ابھی پورا بے ہوش نہیں ہوا پھر ایک انجیکشن جے دو ہاں دو چار تھپڑ مارنے کے بعد ہاتھ پیر بھی نہیں ہلاتا اس کا مطلب بے ہوش ہو گئے اب وہ ڈاکٹر جو ہے چیر پھار کرتا یعنی آپریشن شروع ہاتھ پیر نہیں ہل گئے اس کا مطلب بے ہوش ہو گئے دنیا کے چیک کرنے کا طریقہ یہ یہ ڈاکٹر اسی طرح چیک کرتا ہے لیکن یہ ظالم دنیا جو امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرتی ہے نشا میں لاکر بد اخلاقی میں لاکر بے ہیہی میں لاکر اس کے چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کسی ظالم کتے کو حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لئے لگایا جاتا ہے کبھی اسلام کے خلاف کبھی قرآن کے خلاف بھونکو جب جوئی کتہ بھونکتا ہے یہ دنیا کے لٹے رہے دور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں امت پوری بے ہوش ہے یا ہوش میں یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے پوری بے ہوش ہو گئی آواز کئی سے نہیں آئی آواز نہیں آئی اور اگر ہوش ہے تو پھر وہ سمجھنے ابھی پلان ٹھنڈا رکھو ابھی یہ بیدار ہے اسی اسی میں کہتاؤں میرے عزیزوں جگہ جگہ جلسوں میں جا کر میں خود چیک کرنے لگا جلسوں میں آنے کا میرا مقصد یہ کیا انہوں نے پورے دستان بر نئی دنیا بھر بھر نشاہ پلایا امت کو اور آپ حضور کی شان کے خلاف بھونکنے کے لئے کتے پیدا کیے اور جب وہ بھونکنے لگے میں خود بھی جا جا کر کے دیکھنے لگا کیا حقیقت میں امت بے ہوش ہو گئی ہے نہیں لیکن الحمدللہ ہندوستان کے اس معاول کو مشاہدہ کرنے کے بعد سینہ فخر سے چھوڑا ہو گیا ظالموں تمہارے کتے بھونکتے رہ گئے لیکن ابھی امت پوری بے ہوش نہیں ہوئی اس لیے کہ جہاں تمہیں ایک بار بھونکتے ہو مجھ جیسے ہزار علماء تمہیں شیر کی طرح تہارتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی آزمت پکار آگار کر کہتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں ہیں نہ گھبراو مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے قرآن باقی ہے ابھی بے ہوش نہیں ہوئی یہ تمہارے لبے کنارے یہ تمہارا مچھلنا یہ راتوں میں تمہارا جوش و خروش اس بات کی علامت ہے کہ ابھی امت مری نہیں ہے بلکہ ابھی میرے مصطفیٰ کے نام پر مرنے کو تیار ہے ابھی مر مرنے کو تیار ہے جب تک یہ تمہارا حوصلہ باقی رہے گا بے فکر رہا بے فکر رہو کچھ بال بے کا نہیں ہوگا ادھر ادھر موسم کے کیڑے آتے رہے ہیں موسم جاتے ہی چلے جائیں کچھ نہیں ہوگا کچھ کچھ بہت فکر انگیز بہت فکر میں رہتے ہیں اب کیا ہوگا تب کیا ہوگا خوف نہ رکھ رزا زرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا زرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے آمان ہے تیرے لیے آمان ہے جب تمہارے دلوں کے اندر اتنا جذبہ بھی باقی تھی تمہارے بچوں کے اندر لبائک پکارنے کا جذبہ بھی باقی ہے بے فکر رہو اسلام کا کچھ نہیں ہوگا میرے مصطفیٰ کی عظمت کا بھی کچھ نہیں ہوگا جس دن تم مرے رہے گئے بے ہوش رہے گئے اپنے موبائلوں میں کھیلتے رہ گئے تو پھر انتظار کرو کہ تمہارے گھروں پر یہ چنگاریاں آگ بن کر کے جلا دیں یہ جلا دیں لیکن اب تک ہوش باقی ہے میں علماء سے بھی یہی کہتا ہوں جہاں جاں اس قوم کو جگائیں تو صرف میرے مصطفیٰ کے نام پر دھگا اگر اگر کے سینوں میں نام مصطفیٰ پر مچھنے کا جذبہ ہے تو سمجھ لیں کہ ایمان کا چراغ بھی زندہ ہے ایمان کا چراغ بھجھ بھجھانے اور جب تک ایمان کا چراغ روشن ہے کسی بھی ظالم کتے کو تم پر اللہ غالب نہیں ہونے دے گا غالب نہیں ہونے دے گا این ینصرکم اللہ بلا غالب لکم قرآن کہتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد پر آئے کوئی غالب نہیں آسکتا کوئی غالب نہیں آسکتا الحمدللہ ہم نے اپنی مختصر سی زندگی میری چھوٹی سی زندگی میں میں نے دیکھا ہے یہ جو عزمت یہ جو عزت ملی ہے صرف میرے مصطفیٰ کے نام پر ملی ہے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی پھنے گر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینہ سے اشارہ نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے اے لوگو آپ کے لئے ایک میسیج ہے میرا بے دام ہی پک جائیے بازار نبی بی بے دام ہی پک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سعودے میں کبھی خسارے نہیں ہوتے اسی لئے آج ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو میرے مصطفیٰ کے نام پر پلائے ہر ماں اپنے بچے کی پرورش کرے تو عزمت مصطفیٰ سکھا کر کے پرورش کرے مدینہ کی اس ماں پر مجھے قربان ہونا چاہیے ہر مومن کو قربان ہونا چاہیے جنگ احد میں ایک عورت دوڑتی بھی آئی اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا آئی تو کیا کہتی ہے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے یا رسول اللہ میرا عقل ہوتا بیٹا تھا شہید ہو گیا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اپنے بیٹے کو دیکھوں اگر آپ اجازت دیں کون ماں اسی ہے جس کے لال کی موت ہو گئی ہو اور وہ کسی سے اجازت لینے جائے یہاں تو ماتم اٹھ جاتا ہے رونا پیٹنا شروع ہوتا ہے لیکن وہ مدینہ کی خاخون تھی میرے آقا کی صحابیات حضور نے ارشاد پر جا تیرے جوان کی لاش کو دیکھ لے گئے جب وہ میدان میں آئی اپنے جوان بیٹے کی لاش خون میں لطپت ہے لیکن دیکھنے کا انداز کیا ہے آتے ساتھ اپنے بیٹے کے جسم سے جببہ ہٹا جائے توجہ جببہ ہٹایا ہے اور اس کے بعد لاش کو پلٹ کر کے پیٹ پر ہاتھ پھیر دی رہے اور اس کے بعد پھر جببہ سعی کر کر اور سجدے میں گری جاتا سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ اے رب العالمین تیرا شکر ہے میرے جوان کو تُو نے اپنے حبیب کی خدمت میں قبول کیا اپنے حبیب کی انزد پر قبول کیا ہے اب سنو جو وہاں پر صحابات ہیں وہ پوچھنے لگے اے خاتم تیرا بیٹا شہید ہوا ہے تُو اپنے بیٹے کو یوں پلٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی کیا کہتی ہے میرا ایک ہی جوان بیٹا تھا جب یہ رخصت ہو رہا تھا تو میں نے اس کو وسیعت کی تھی جب یہ ختم کرنا ہے آپ کو بیٹھ جائی ہے حاضرین یقیناً خلیفہ حضورت شریعہ اللہ سلمانہ دریقی جو گفتگو ہو رہی ہے اگر اسے ہم صحیح سے سن لیں یہ گفتگو نہیں درد ہے دل کا جو آج امتِ مرہومہ کی ضرورت ہے سن لیں بغور سنیں جب سے آپ بہت سنتے ہیں عظیم شان گفتگو آپ رہے ہیں نہ رہیے تکبیر نہ رہیے غصال علماء اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں جتنا عدب دب کیا جائے اتنا حضور کا عشق بڑھتا چلا جاتا محفلوں میں عدب برملہوز رکھیں میں ارز کر رہا تھا مدینہ کی وہ خاتون اپنے جوان بیٹے کو اس طرح دیکھ رہی تھی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے ماں تو کیا دیکھ رہی اپنے بیٹے کی کیا دیکھ رہی وہ خاتون کہتی جب میرا لال جا رہا تھا تو میں نے اس کو وسیعت کی تھی کہے میرے بیٹے جا رہا ہے رسول اللہ کی خدمت میں دیکھنا کبھی میدان جنگ میں اگر دشمن غالب آگئے تو پیٹ پھیر کر بھاگنا مت حضور کو چھوڑ کر جانا مت یہ ماں کے رہے یہ ماں کے رہے حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت اور اگر پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے پیچھے سے زخم کھا کر کے مرا تو میں اپنا دودھ ماف نہیں کروں گی توجہ ہو کیا کہتی ہے اگر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ ماف نہیں کروں گی یا عورت کہتی ہے میں جب سنتی ہوں کہ اہد کی جنگ میں دشمن غالب آیا ہے ستر لوگوں کی جانے چلی گئی تو میں دوڑتی ہوئی آئی میرے بیٹے کی بھی شہدت ہوئی مجھے فکر یہ تھی مجھے فکر یہ تھی کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا مجھے در تھا اسی لئے آتے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کے جبجے کو ہٹا کر پہلے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھا کہ کہیں پیچھے سے زخم کھا کر کے تو نہیں مارا میں نے پورا ہاتھ پھیر کر کے دیکھا پھر اس سجدے میں گر گئی اس لئے کہ میرے اس جوان لال کی پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر لے کر کے گئے ماں اس بات پر فخر کر رہی ہے ماں اس بات پر فخر کر رہی ہے میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے تو سینے پر زخم کھا کر کے میرے مصطفیٰ کی عزمز بلند کر کے گیا کہاں ہیں وہ ماں کہاں ہیں وہ عزمز والی خواتی عزیزان اگرامی وقع آپ ہرگز نہ گھبرائیں کہ اگر ہمارے بیر بچے مصطفیٰ قریب کی عزت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں عوروں میں سے کوئی اسے یہ نہ کہے حالات خراب ہیں گھر میں بیٹھ جا اگر کوئی عورت کہتی ہے تو کل کوئی تنی حالات خراب ہوں گے کہ تمہاری عزت نوچنے والے کتے بھی آجائیں یہ جوان تمہاری عزت نہیں بچا سکیں گے ان کو آج اتنا سکھا دو کہ ہماری عزت اپنی جگہ پر پہلے رسول اللہ کی عزت بچانے نکلو جب جوان مصطفیٰ کی عزت کے لئے نکلے گا اللہ کریم اس کے گھر کی عزت خود محفوظ فرمائے گا اس کے گھر کی عزت اللہ محفوظ فرمائے گا کیا مدینے میں عورتوں اور بچوں کو چھوڑے صحابہ نہیں جاتے تھے کیا نہیں جاتے تھے اگر وہ صحابہ چلے جاتے تو ان کے گھروں کی دیکھ بھال کون کرتا وہ خلا کے کائنات فرمائے کرتا آج بھی ہمارے بزنس ہماری دکانے ہماری بیویاں ہمارے بچے سب اللہ کے حوالے ہیں لیکن جوانوں اپنے دلوں میں اتنا جذبہ ضرور رکھو کہ مجھے اللہ نے جو پیدا کیا وہ کس لئے پیدا کیا مجھے کس لئے پیدا کیا میرے جملے سمیتا ہوں آخری جملے آخری جملے آپ کو کبھی یہ سوچنا ہوگا اللہ نے مجھے کی پیدا کیا میری زندگی کس کی میری لائے کیوں ہے کیا کھانے پکانے اور گپ گپ اڑانے کے لیے میری زندگی سلس انجائیمنٹ کے لیے نہیں اگر سننا ہے زندگی کیا ہے تاج شریعہ کو سنو فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اب آخیر میں یہ اہد کرکا کرکے آپ سے اٹھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی روحوں کو متوجہ کرو اپنے دلوں کو متوجہ کرو اور ارض کرو یا رسول اللہ آج کے اس جھالدہ کے جلسے میں بیٹھ کر ہم یہ اہد کرتے ہیں اور آج ہاں سے عزم کر کے اٹھتے ہیں یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے بدن میں حجات تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہان تمہارے لیے سبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہوں پھلے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبا تمہارے لیے لیوہ کے تلے سنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبا تمہارے لیے اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہرمِ نامِ محمد سے اجالہ کر دو وآخر دعوانان الحمدللہ